یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا آپ کھربوں روپے کمالو آپ کے دل میں ایک لا شور میں خوف ہوگا مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کمارے ہیں نا ملینز ملینز سبسکرائبر ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملینز سبسکرائبر ہیں میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے میں نے کہا چلو انجوائے کرو کہتا ہے مجھے ایک دھر لگا رہتا ہے اگر میری زمان بند ہو گئی اگر میرا چینل کسی نے اڑا دیا اگر مجھے فالج ہو گیا مجھے ڈمکانہ ہو گیا مجھے فلانہ ہو گیا میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا یہ تو سوچا نا بم دھماکہ ہو گیا آپ یوٹیوب کو چھوڑو آپ ویسے کمارے ہو اگر بیٹھ کے کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے سکتا ہے یہ ایک لاشور میں اس کو خوف ستاتا ہے کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا اسی کو سیکسس اور کامیابی سمجھ رہا ہے تو بھائی اس کے پیچھے ایک سام بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت دراتا رہا ہے بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے صحت بنا لی بہترین صحت بن گئی آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبیعی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹال بھی نارمل ہو گیا شگر بھی ایک تم فٹ فارٹ اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب جب کینسر کبھی کوئی سب میں نے سگرٹ بھی نہیں پی رہا میں تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بدپریزی تھوڑی کی تھی بہت سارے پریز والے تھے تو یہ لاشور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا تھکاتا رہے گا اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے